بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ جو ہیں پورا جو یہ پروگرام ہیں خاص طور پر ان کے لیے میرا خل کچھ غالباً اس بار کچھ نئے ساتھی بھی ہیں ہمارے ہمارا جو اس پورے پروگرام کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جنہوں نے ہمیں بنایا ہے جنہوں نے پوری دنیا بنائی ہے جنہوں نے ہر چیز بنائی ہے نا اللہ نے تو اگر ہم اللہ کو صحیح نہیں سمجھیں گے اور اللہ کو ہم غلط سمجھیں گے اور اللہ کو ایک امپرفیکٹ امپرفیکٹ یعنی ناقص جس میں نقص ہو جس میں کمزوری ہو اگر ہم ویسا ایک ہستی بنا دیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جو ہیں صحیح کام کر پائیں اس لیے کہ ہر کام ظاہری بات ہے اللہ نے پوری دنیا بنائی ہے اللہ نے انسان کو بنایا ہے اللہ نے انسان کو جو ہے اللہ جو ہے سب سے اوپر پہ بولا کہ بھئی میرے بعد جو ہے میری جتنی بھی تخلیق جتنے بھی میں نے مخلوقات بنائی ہوں میں سب سے بہتر اور میرا نائب جو ہے وہ انسان ہے ٹھیک ہے نا پھر بولا کہ بھئی انسان جو ہے اس کو میں نے بہت آزادی دیئے سوچنے کی بہت آزادی دیئے ڈیسائیڈ کرنے کی بہت ساری آزادی دیئے اور یہ جو انسان ہیں یہ بہترین کام کرے گا اگر کرنا چاہے اس لیے کہ وہ سب سے بہتر بنایا گیا اور اگر وہ بہترین کام کرے گا تو میں اس کو آخرت میں بھی جنت دوں گا اور وہ جنت ایسی ہے کہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے تو آخرت کے بعد جو ہے جب آدمی مر جاتا ہے ہر ایک مر جاتا ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے اس میں یا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا یا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اب آپ سنچیں کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اس کے لیے تو کتنی بڑی ناکامی کتنی بڑی تباہی آپ سنسے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ بولیے کہ وہ پریشانیوں میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ بہت خراب حالات میں رہے گا صحیح ہے اور جو انسان ہمیشہ جنت میں رہے گا جس نے اللہ رب العزت کو سمجھا اس کی بات مانی اس کو مانا اس کو صحیح طریقے سے مانا غلط طریقے سے نہیں صحیح طریقے سے مانا ہے تو اس کے لیے اللہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز ڈیزائن کی ہے پوری دنیا اللہ نے ڈیزائن کی ہے پہلے کچھ بھی نہیں تھا پھر اللہ نے ہر چیز بنائی اللہ نے انسان کو بنایا اللہ نے انسان کو ڈیزائن کیا ٹھیک ہے اور اللہ نے بولا کہ دیکھو یہ اسلام ہے جو حقیقت ہے یہ میرا دین ہے اس دین پہ تم چلو گے تو تم جنت میں جاؤ گے اور اگر اس دین پہ نہیں چلو گے تو کیا ہوگا زینب اگر ہم اسلام پہ نہیں چلیں گے تو کیا ہوگا ہم دوزخ میں جائیں گے ہاں ہم جنت میں نہیں جائیں گے دوزخ میں جائیں گے اس لئے کہ اللہ نے اچھا جب اللہ نے یہ بول دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت سمارٹ بنایا ہے اگر ہم بے اقوف ہوتے تو بلتے ہیں یا اللہ آپ نے تو ہمیں بے اقوف بنایا تھا جب اللہ کے پاس جائیں گے نا کہ اللہ آپ نے تو ہمیں بے اقوف بنایا تھا تو ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے تو آپ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ نے آپ کو آپ میں سے ہر انسان کو بہت سمجھدار بہت اقل مند بلایا ہے ہے نا آئیزہ تو آپ جو ہیں اچھا اللہ نے بنا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے ہمیشہ سے اچھے لوگ بھی رہے اور ایسے بھی لوگ رہے جو اللہ کے سے بھگاتے ہیں جس میں شیطان بھی شامل ہے ٹھیک ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا دین جو ہے جو ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے تھا جو آپ بولیے کہ جو اللہ نے بولا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اسلام وہ دین ہے جو میں نے میرا دین ہے ٹھیک ہے تم اسلام پہ چلو اچھا اگر ہم اسلام پہ نہیں چلتے ہیں تو لیکن پریشانی یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ کے دین ہے کیا اگر آپ اللہ کو غلط سمجھیں گے تو اللہ کے دین کو بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی ہے نا آئیزہ آپ کو اللہ کے دین بھی نہیں سمجھ میں آئے گی تو ہمیں جو ہے یہ کوشش کرنی چاہیے ہے کہ اللہ کے دین کو صحیح سمجھے اللہ کے دین کو ہم صحیح سمجھیں گے جب اللہ کو صحیح سمجھیں گے اب مثال کے طور پر اگر ہم یہ بولیں کہ اللہ بہت موڈی ہے کبھی ان کو غصہ آتا ہے کبھی وہ خوش ہوتے ہیں تو ناؤسو باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ موڈی ہے اور اگر اللہ موڈی ہے تو اللہ پرفیکٹ نہیں ہے پھر اللہ کو تو پرفیکٹ ہے اس لیے کہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے ہر اصول اللہ نے بنایا ہے پرفیکٹ اور انپرفیکٹ بھی اللہ نے بنائے تو اللہ تو پرفیکٹ ہی ہے لیکن اگر آپ بولیں گے کہ اللہ جو ہے وہ موڈی ہے اور اللہ جو ہے اس پہ بھی پابندیاں وہ کسی کو کسی اور کی پابندیاں یہ رولز فالو کرتے ہیں اس کے مطلب وہ اللہ نہیں ہے صحیح ہے اور اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں کنفیوزن میں ڈال دیا ہے کہ اللہ بڑے موڈی ہیں اللہ کبھی بات کو سنتے ہیں کبھی بات کو نہیں سنتے ہیں کبھی اللہ خوش ہوتے ہیں تو سب کو معاف کر دیتے ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں تو اللہ جو ہے وہ یہ ہو نہیں سکتا اور اگر ہم یہ سنچیں گے اللہ کے بارے میں تو ہم اپنے آپ کو بہت ایک بڑا مزیدار سوال ہے چلے میں زینب سے پوچھتا ہوں زینب آپ یہ بتائیے کہ آپ اچھے کام کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں کوشش کرتی ہوں بہت خوب کوشش کرتی ہیں نا اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ اچھے کام کیوں کرتی ہیں آپ جنت میں جانے کے لیے ہاں جنت میں جانے کے لیے ٹھیک ہے اچھے کام کرتی ہیں لیکن اچھے کام کا فائدہ کس کو ہوتا ہے ہمیں خود آپ کو خود ہوتا ہے فائدہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ نماز پڑھیں روزہ رکھیں زکاة دے حج کریں خیرات دے امی ابو کی بات مانیں ٹھیک ہے ہر اچھا کام کریں دوسروں کا خیال کریں تو یہ آپ اپنے لیے کرتی ہیں قرآن بار بار بولتا ہے یہ جو تم کام کرتے ہو یہ اپنے لیے کرتے ہو اپنے بھلے کے لیے کرتے ہو تمہیں اس کا عجر ملے گا اور پھر قرآن یہ بھی بولتا ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کو اللہ یہ بولیں گے کہ تم اپنے اچھے کام کی وجہ سے جنت میں گئے ہو تمہیں جو جنت ملی ہے وہ اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے ملی ٹھیک ہے نا اب آپ یہ بتائیے کہ جو غلط کام کرے گا اس کا کیا ہوگا جو غلط کام کرے گا آپ بولیں گے کہ اللہ ان سے ناراض ہوں گے وہ دوزخ میں جائے گا ٹھیک ہے اگر بار بار کوئی غلط کام کرے اچھا کام نہ کرے صحیح ہے لیکن جو برے کام کرتے ہیں اس کا اثر کس پہ ہوتا ہے بولیں گی آئیزہ آپ بولیں گی شیطان شیطان تو ہمیں برے کام کرتا ہے تو جب ہم برے کام کرتے ہیں تو ہمارے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے ہمارے ذہن پہ آئیزہ آپ نے mind map آپ نے جب میں نے mind map دکھایا تھا تو آپ تھی mind map جب ہم نے discuss کیا تھا نہیں نہیں ہر انسان کا اپنا ایک mind map ہوتا ہے میں دیکھوں کی درے وہ mind map ایک منٹ میں ذہرہ یہ شیئر کرتا ہوں آپ سے آپ کو یہ map نظر آ رہا ہے yes اچھا یہ تو کراچی کا map ہے اچھا یہ کراچی کا map ہے اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ قید اعظم کا مزار ہے صدر ہے اشتراف اور یہ کلیفٹن ہے یہ ریلوے سٹیشن ہے اس وقت شہر کے پیچھ میں بنایا گیا تھا یہ کراچی پورٹ کا ایریا ہے اچھا یہ جو ہیں سڑکے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کو join کر رہی ہیں بلکل اسی طرح ہمارا mind map ہوتا ہے جہاں ہم define کرتے ہیں کہ اچھا important چیزیں کہاں ہیں important چیزیں آپس میں کیسے connected ہیں ٹھیک ہے کیا زیادہ important ہے کیا come important ہے ہر آدمی کا ایک mind map ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے یعنی ہے کہ ہوگا mind map آپ کو mind map غلط بنائیں یا آپ mind map صحیح بنائیں ٹھیک ہے اچھا اب mind map صحیح یا غلط جب ہم بولتے ہیں تو یہ کون فیصلہ کرتا ہے کہ صحیح کیا ہے وہ غلط کیا ہے یہ کون فیصلہ کرے گا یعنی یہ کس نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ کام جو ہیں یہ صحیح کام ہے اور یہ کام جو ہیں یہ غلط کام ہے یہ کس نے ہے اللہ رب بلکل 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 اس لئے اللہ نے پوری دنیا بنائی اللہ نے دین بھی بنایا ہر چیز اللہ نے بنایا تو اللہ نے پھر یہ بھی بولا کہ دیکھو یہ کام غلط ہیں ان سے دور رہنا ان سے تمہیں نقصان پہنچے گا اور تمہیں یہاں دنیا میں بھی نقصان پہنچے گا اور آخرت میں پھر تم جنت خود ہوگے اور یہ اچھے کام ہیں ٹھیک ہے اگر یہ تم کروگے تو تمہاری دنیا میں بھی تمہیں فیدہ ہوگا تمہاری جو شخصیت پرسنیلٹی بھی اچھی ہوگی لوگ تم سے محبت بھی کریں گے اور آخرت میں تمہیں اس کا اچھا عجر جو کہ جنت ہے وہ ملے گا ٹھیک ہے نا تو یہ سب ڈپینڈ کرے گا ہم نے ہم نے مائنڈ مائپ کیسے بنایا ہے ٹھیک ہے صحیح مائنڈ مائپ اور غلط مائنڈ مائپ اب مجھے کوئی بتائے گا چھوٹوں میں یا میرے بڑے ساتھیوں میں کہ صحیح مائنڈ مائپ کیسے بنے گا اور کون بنائے گا صاحب مائنڈ مائپ صاحب نیڈ مائنڈ مائپ ہاں cabinets کیا بنائے گا من بودم گ Из ہمسل اس س Pe cel ہاں ستاق stoked جو مائنڈ 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 گ Organization اچھا اگر آپ انٹینشنلی جان بوچ کے کریکٹ مائنڈ مائپ نہیں بناتے تو پھر کیا ہوگا بنجھے بتائیے اچھا پھر آپ کا مائنڈ مائپ بنے گا یا نہیں بنے گا یا مائنڈ مائپ بھی نہیں بنے گا غلط بنے گا خود بخود بنے گا مائنڈ میں اگر آپ نہیں بنائیں گے تو آپ کے گیرد جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں observe کر رہے ہیں وہ آپ کا مائنڈ میں بنا دیں گی ٹھیک ہے اور اگر آپ مسائل کے طور پر آپ ایسے نظام سے گزرے ہیں جو اللہ کا نظام نہیں ہے کسی اور کا نظام ہے جو انسان کا نظام ہے یا ویسٹ کا نظام اسی کے مطابق آپ کا مائنڈ میں بنے گا بنے گا ضرور مائنڈ میں وہ آپ روک نہیں سکتی ٹھیک ہے نا اس وقت روک سکتا کہ آپ کو سلا دیں ہمیشہ کے لیے یا انسان مر جائے مردہ رہے کوئی ہے ویسے ٹھیک ہے تو مائنڈ میں اس وقت روکے گا جب آپ کو ہوش نہیں ہوگا لیکن جب بھی ہوش ہوگا آپ اگر خود جان کے اس کو صحیح نہیں رکھیں گے تو پھر وہ مائنڈ میں زمانہ بنائے گا جس سسٹم کو آپ فالو کرے وہ بنائے گا جو لٹریچر آپ پڑھے وہ بنائے گا ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ مائنڈ میں تو بنے گا لیکن وہ غلط میں میں بنے گا اچھا جب وہ غلط مائنڈ میں بنے گا تو وہ چیزیں ہی نہیں ہوگی جو دین کی لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے اس لئے کہ آپ نے دین کو استعمال ہی نہیں کیا آپ نے اللہ کی قرآن کو استعمال ہی نہیں کیا آپ نے نیچر کو زیادہ استعمال ہی نہیں کیا ٹھیک ہے تو پھر جو مائنڈ میں بنے گا وہ مائنڈ میں جو ہے وہ غلط بنے recruit کیا خیال ہے آپ لوگا کیا خیال ہے جو غلط مائنڈ میں بنے گا اس سے کیا ہوگا غلط سنچیں گے غلط کام کریں گے اور آخرت میں ہمیں نقصان اٹھانا جب آپ کا مائنڈ مائپ کریے صحیح ہوگا تو آپ دین کے اندر ہوں گے اسی دین کے مطابق سونچ رہے ہوں گے دین کے مطابق کام کر رہے ہوں گیا صحیح ہے اچھا ہمیں کیا چیز ہیلپ کرے گی صحیح مائنڈ میں بنانے کے لیے ہمیں کیا چیزیں ہیلپ کریں گی صحیح مائنڈ میں بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں وہ کون سے ٹولز دیے ہیں کہ جن کو ہم اگر فالو کریں گے یا جن پر عمل کریں گے تو ہمارا مائنڈ میں کریکٹ ہوگا کوئی بتائے گا بہت سارے ٹولز ہیں مجھے آمنا کا مائک نہیں چل رہا تو وہ چیٹ میں آپ کے رسپانسی دے ہیں اچھا اچھا چیٹ میں یہ ہے وہ میں چیٹ اسل میں کھولتا نہیں ہوں اپنی تو مجھے مجھے جڑا بتاتے رہے گا کون کا سوال آتا ہے تو پیس دو لیٹ می نو ٹھیک ہے میں اچھا بھی شیر کی ون اس میں بھی نہیں آرہا اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ کیا کیا چیزیں ہمیں ہیلپ کرتی ہیں صحیح مائنڈ میں بنانے کے لیے کوئی مجھ سے بولے کوئی میرے ساتھی دین تو ہے لیکن دین تو پورا مائنڈ میں پھینڈا صحیح ہے اب اس دین کو صحیح سمجھنے کے لیے اس کا صحیح نقشہ بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں کیا کیا چیزیں دیا ہے قرآن قرآن دیا ہے بالکل صحیح آپ نے بولا قرآن بہت امپورٹنٹ ہے اور نماز نماز تمام عبادات جو ہیں ہماری مائنڈ میں کریکٹ کرتی ہے روزہ بالکل آپ نے صحیح بولا سنت ہاں سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس لیے کہ وہ بھی قرآن کی طرح ہے کہ حضور نے پریکٹیکلی قرآن کو ہمیں کر کے دکھایا وہ حضور کے سنتیں ہے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ نیچر ہے نیچر میں آپ کو وہ سورہ روم کی تیسویں آیت ہے کہ ہم نے انسان کو نیچر پہ پیدا کیا ہے اور دین جو ہے وہ نیچر ہے دین جو ہے وہ نیچر ہے اور اللہ کی بنائیوی ساخت بدلی نہیں انسان نیچر پہ پیدا اور اللہ کی ساخت بنائیوی ساخت بدلی نہیں جا سکتی میں انشاءاللہ آپ کو دیکھاؤں گا وہ آیت بھی سورین ایٹیکیٹس 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 ہاں ایٹیکیٹس اچھے ایٹیکیٹس نا آپ جانبوچ کے جو کریں گے اچھا پھر اللہ جو ہے اللہ نے جب انسان کو بنایا اور اس کو بولا کہ تم سب سے بہتر مخلوق تم میرے نائب ہو تم اس دنیا میں جاؤ گے اور you will be my second یعنی اللہ کے بعد جو انسان کا رتبہ ہے یہاں پہ تو وہ اسی حساب سے پھر اللہ نے ہمیں ذمہ داریاں بھی دی ہیں اچھے کام کرنے کی 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 اپنی اقل استعمال کرنے کی اللہ تو بہت کریٹیو ہے اللہ بہت کریٹیو ہے اور اللہ بہت پیارہ چیزوں کو بنانے والا ہے آپ دیکھئے ماشاء اللہ اعزا کو دیکھئے زینب قدری کیتنا پیارا بنایا نا اللہ نے آنکھیں جو اپنی جگہ پہ رکھیے ناک اپنی جگہ پہ رکھیے ہر چیز اللہ بالکل perfect بنانے والا ہے اللہ پسند کرتا ہے اللہ خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے جب انسان بھی اچھی کام کرتا ہے تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے جب انسان جو ہے وہ آپ بولیے کہ کریٹیوٹی میں جاتا ہے جب وہ سائنس میں جاتا ہے جب وہ چیزوں کو کریٹ کرتا ہے سائنس کو استعمال کر کے نیچر کی لحظ کو استعمال کر کے تو وہ اللہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ بسم اللہ علیہ وسلم اِنَّا فِي خَلْقِ سَمَوَاتِ وَالْأَرْدِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِآیَتِ لِي اُولِ الْأَلْبَابِ ٹھیک ہے کہ اللہ جو ہے وہ اللہ نے بتایا کہ مومن جو بندے ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں دنیا میں ہر چیز پر غور و فکر کرتے ہیں اور وہ غور و فکر جب وہ کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ ہر چیز اللہ نے با مقصد بنائی ہے اور ہمیں جو ہے ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے عذاب کے آگ سے بچا لے ٹھیک ہے یہی وجہ تھی کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اک دم سے سائنس کے اندر گئے بڑی زبردست زبردست چیزیں بنائی انہوں نے ان سے جو پہلے تھے ان میں تخلیق کا مادہ بہت کم تھا جو رومنز تھے جو گریک تھے وہ تھنکرز تو تھے دیکھو چیزوں کو تخلیق نہیں کرتے تھے یہ مسلمان تھے جنہوں نے تخلیق یعنی نئی نئی چیزیں بنانے میں بہت زیادہ زور دیا جی عائزہ بولیے سر میں نے نہیں کیا اچھا وہ آپ کا ہاتھ اٹھاوا تھا تو میں نے بولا شاید آپ نے جو ہے اچھا 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 میں آپ کو ایک آیت دکھاتا ہوں جس کا میں ذکر کر رہا تھا ٹھیک ہے اس کو ذرا غور سے آپ لوگ سنیے گا فَاقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِيفَ فِطْرَةَ اللَّهِ اللَّتِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ دِينُ الْقَيَّمَ وَلَكِنَا اَقْسَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف جمع دیجئے یعنی قائم ہو جائیے اس فطرت پر جس پر فطرت مطلب نیچر قائم ہو جائیے اس نیچر پر جس پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی بنائی ہوئی ساخت یا جو ڈیزائن ہیں وہ بدلہ نہیں جا سکتا یہی بلکل سیدھا اور درست دین ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں صحیح یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے جو بولتا ہے کہ جو دین جو ہے نا وہ فطرہ وہ نیچر اللہ کی طرف سے جو ہے آپ اس پر ڈیزائن کیے گئے ہیں انسان ڈیزائن کیا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو اگر تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ جو ہیں غلط دین کی طرف نکل جائیں صحیح ہے تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں انسان جو ہے اللہ کا دین مشکل نہیں ہے اگر کوئی بولے نا اللہ کا دین تو بڑا مشکل ہے اس میں تو یہ کرنا پڑتا ہے یہ کرنا پڑتا ہے اللہ کا دین بہت پیارا ہے اور بہت کمفورٹیبل ہے اللہ آپ پہ بوجھ نہیں ڈالتا اللہ آپ کو مشکلوں پہ نہیں ڈالتا ٹھیک ہے یہ دماغ میں رکھئے کہ جب ہم اللہ کا دین اللہ کا دین انسان کا دین نے انسان تو ترہ ترہ کی باتیں بولتے ہیں کہ دین ایسا ہے دین ایسا ہے ٹھیک ہے اللہ کا جو دین ٹرو ہے وہ آپ کو قرآن میں ملے گا وہ آپ کو نیچر میں ملے گا وہ آپ کو اپنے اندر ملے گا اگر اپنے اندر آپ غور کریں گی تو آپ کو بڑا مزہ بھی آئے گا اور آپ جو ہے نا بڑے خوش رہیں گی اللہ کا دین جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ فرینڈلی ہے لیکن شیطان اور کچھ لوگ جو ہے نا اس دین کو کمپلیکیٹڈ بناتے ہیں تاکہ آپ بیزار ہو جائیں اور آپ غلط دین کی طرف نکل جائیں ٹھیک ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو نا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ہیں اپنا جو مائنڈ میپ ہے وہ انٹینشنلی ڈیولپ کریں ہم قرآن پر جب پڑھتے ہیں قرآن کو ہم سمجھیں کہ قرآن ہمیں کیا بول رہا ہے نیچر کو آپ غور و فکر کہہ رہے ہیں نیچر ہے کہ سرج چاند ستارے پتے پتھر پہاڑ گھاس درخت صحیح ہے نا اسی طرح مسال کے طور پہ اب آپ گاڑی پہ جا رہی ہیں پوری فیملی آپ کی گاڑی میں بیٹھئی ہے گاڑی تو چھوٹی سی چیز ہے سات آٹھ لوگ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ اور گاڑی ہنڈرڈ کلومیٹرز پر آور جا رہی ہے تو اسیٹ امیزنگ کیا خیال ہے حیران کن بات نہیں ہے چھوٹی سی چیز سات آدمیوں کو لے کے یا ایک بس لے لیے پچاس آدمیوں کو لے کے ضرور ایک سو کلومیٹر پہ چلے جا رہی ہے وہ کیوں جا رہی ہے وہ کیوں what is moving the bus یا گاڑی گاڑی کو کیا چیز move کر رہی ہے بہت آسان ہے ٹائر ٹائر تو گھومار ہے نا ٹائر کیا چیز چلا رہی ہے اللہ کی مرضی سے بلکل آپ جو سی بول اللہ کی مرضی سے ہے انجن انجن چلا رہا ہے انجن اور انجن کس کے لاز فالو کر رہا ہے نیچر نیچر کے جی بلکل صحیح بولا ماشاءاللہ نیچر کے لاز فالو کر رہا ہے اور نیچر کس نے بنایا ہے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے بلکل آپ صحیح بولا ہے ہے نا تو اللہ نے بنایا ہے تو جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اگر سے خیال آتا ہے سبحانہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کہ اللہ کی ذات پاک ہے اس حسنی کی ذات پاک جس نے اس چیز کو ہمارے تابع کر دیا ہم اپنے ایک آدمی سٹیرنگ پکڑا ہوا ہے اور ایکسیلیٹر پر گاڑی کو پوری گاڑی کو لے کے چل رہا ہے اتنا بڑا بس اتنی بڑی بس اور ایک آدمی اس کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے اتنی آسانی سے مڑ بھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں سب کی سب جو ہے ہمیں اللہ کی طرف لے جاتی ہے کہ اللہ نے کیا زبردست اصول بنائے ہیں جن کو ہم فالو کر کے جن کو ہم استعمال کر کے اپنے فائدے میں لاتے ٹھیک ہیں لیکن یہ چیزیں جب ہم استعمال کریں تو اللہ نے بولا کہ اللہ کا شکر اور تعریف بیان کرو کہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اس چیز کو ہمارے تابع کر دیا میں آپ کو یہ سب بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہوئی ہیں ہم ڈیفرنٹ لاؤز کو استعمال کر کے ان چیزوں کو اس میں کوئی بوری بات نہیں ہے کہ آدمی گاڑی میں جائے ضروری نہیں ہے کہ آدمی پیدل جائے یا گھوڑے میں جائے جو جائے جب اللہ نے گاڑی دی ہے ٹھیک ہے تو ہم گاڑی میں جائیں گے اگر گاڑی اللہ نے دی ہوئی ہے تو گاڑی نہیں دی ہوئی ہے تو ہم گھوڑا گھدیا ہوئے تو گھوڑے میں جائیں گے صحیح ہے لیکن جو بھی اللہ نے دی ہے چیزیں اس کو استعمال کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ دین کا ایک بڑا امپورٹنٹ یہ حصہ ہے ٹھیک ہے آج میں اصل میں ایک چیز آپ کو آپ سے میں شیئر کرتا ہوں لیٹ می فرس آنشار ہے ڈیسا ہے صحیح ہے موسیقی 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 آپ کو بڑی انٹرسنگ چیز دکھاتا ہوں آپ کی اللہ نے آپ کی ہیرنگ کی سران نیزائن کی ہے میں آپ کو ایک منت میں دکھاتا ہوں آپ مجھے بتائیں گے آواز آرہی ہے نہیں آرہی جب میں شروع کروں گا Can you see the this grey screen آپ کے ڈیچ rakی رہے ہیں ج ڈیچا یہ پکان ہے باہرگا اور دوسرات کے بخارےے تو非常 ہے فکر رہے ملوقات ملوقات لیکنے کے لئے منتصال ملوقات 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 انتظار من جزور پاکے کبارہ سمجھوڑی نیجی زن کی حالت کا امس پاکے پاکے معالا واحدت سا رہے گریم یا بار بن کرنے میں ца ملوقات 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 25 to 30 mm. Since the ear canal bends it is not possible to see the eardrum from the outside. However, using a small tool called an otoscope, it is possible to inspect the ear. This examination is called an otoscopy. The ear canal consists of a softer outer part and becomes bony further in as the tube-shaped cavity continues into the temporal bone. The skin of the outer part of the ear canal contains a number of wax producing glands which function as a protective self-cleaning mechanism. When the sound vibrations reach the end of the ear canal, the eardrum is set in motion. The eardrum is also called the timpanic membrane. It forms an extremely thin airtight membrane which creates a seal at the end of the ear canal. As the eardrum moves, sounds are no longer transmitted by vibrations of air molecules but by vibrations of other structures of the hearing pathway. This means that the movement of air molecules is now transformed into mechanical movements. The sound now continues into the middle ear which is parted from the ear canal by the eardrum. The middle ear is a small air-filled cavity in the temporal bone. The middle ear contains the ossicular chain. The ossicular chain consists of the three smallest bones in our body. The malleus, the incus, and the stapes. The malleus consists of a long process which is attached to the eardrum. The head of the malleus attaches to the body of the incus. The long process of the incus attaches to the stapes which has a small foot plate implanted in the oval window in the inner ear. This way, the vibrations of the eardrum are transmitted via the ossicular chain to the inner ear. The middle ear bones can be influenced by two small muscles. The most important one is the stapedius muscle which will contract to protect the ear from loud sounds. The oval window forms the entrance to the inner ear. The inner ear consists of a snail shell shaped structure with the Latin name cochlea. The cochlea coils about two and three quarter times and has an unfolded length of 30 millimeters. The individual coils are divided into three fluid-filled canals that extend throughout the length of the cochlea. In the middle canal, we find the organ of corti, which contains the sensory cells, the so-called hair cells that connect to the nerve fibers. In the middle of the cochlea, all nerve fibers are gathered into one nerve, the hearing nerve. The sensory cells consist of one row of 4,000 inner hair cells and three rows with a total of 12,000 outer hair cells. Especially the inner hair cells are responsible for transmitting sound to the hearing nerve. The hair cells located in the lower part of the cochlea are mainly stimulated by high frequency or treble sounds, whereas the hair cells in the upper part of the cochlea are stimulated by low frequency or bass sounds. The sound vibrations from the eardrum to the footplate of the stapes that is attached to the oval window creates movements of the fluid in the cochlea. The fluid movements stimulate the hair cells which generate neural impulses. This means sound information is transmitted to the hearing nerve, mainly via the inner hair cells. The sound has now been transformed to electrical impulses in the nerve fibers which are quickly transmitted along the hearing nerve into the central nervous system. The hearing nerve leaves the cochlea and the temporal bone through a small duct and reaches the brain stem. On its way through the brain stem and later on the middle brain, the hearing nerve passes a number of relay stations, called neurons. After the first relay station, a major portion of the nerve fibers cross over to the ear to the opposite side of the brain stem. This means that the major nerve representation from the right ear is in the left side of the brain stem and vice versa. When the hearing nerve leaves the brain stem, it proceeds through the middle brain to the hearing cortex. This is the end station of the hearing pathway and our tour. This was an introduction to the hearing sense. We have seen how sounds start out as vibrations in the air, which are collected by the outer ear, transformed to mechanical vibrations in the middle ear, then into vibrations in the fluid system of the cochlea in the inner ear, and finally into electrical impulses sent to the brain. Thank you for your time. SubhanAllah. Who is this made? Allah is this. Now listen, Allah is so sweet and so intricate. design اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے یعنی کہ یہ بھی جا کے بنا ہے. یہ designing اللہ نے انیشیل حضرت آدم علیہ السلام بنائی تھی وہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے تو کچھ چیزیں جو ہمیں realize کرنی چاہیے کہ اللہ is all powerful. i mean he is the only designer. بولتے رہا رب العالمین. الحمدللہ. الحمدللہ کے تمام تعریفیں جو تعریف ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. ٹھیک ہے تو؟ تو unless we realize کہ اللہ جو ہے وہ تمام چیزوں کا رب اور خالق ہے اللہ جو ہے وہ تمام کمزوریوں سے weaknesses سے پاک ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے. he is over every everything in this world because he made the world. ٹھیک ہے he made everything he made all that we can see. جو ہمیں نظر آتا وہ بھی اللہ نے بنایا ہے جو نظر نہیں آتا جس میں بہت سارے یعنی ہمارے اندر جو ہو رہی ہیں چیزیں پھر ہمارا psychological نظام جو ہے پھر جو philosophies ہے جو تمام کی تمام جو ہیں یہ اللہ رب العزت نے ہی بنایا ہے. ہر چیز every single thing time بھی اللہ نے بنایا ہے space بھی اللہ نے بنایا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ clear ہونا چاہیے کہ اللہ is the mighty سب سے بڑا سب کچھ ہم یہ نہیں پل سکتے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا اس لیے اللہ is perfect یا اللہ کبھی پیدا ہوئے ہوں گے یا اللہ کبھی جا کے ختم ہوں گے اللہ کہیں تو ہوتے ہوں گے we cannot say this because سب جو rules جو اس پہ apply ہوتے ہیں وہ اللہ نے بنائے تمام کے تمام rules اللہ نے بنائے جو ہمارے ذہن میں خیالات آتے ہیں نا اچھا تو کیا اللہ اتنے بڑے ہیں تو کوئی ایسی چیز کر سکتے ہیں کہ خود بھی نہ کر سکے this is all ہمارے ذہن میں صدا کا شیطان سوالہ ڈالتا ہے لیکن logically they are incorrect اس لیے کہ ہر چیز یہ اللہ نے بنایا ہے جو ہم لوگ جتنا بھی سوچ سکتے ہیں نا جس سے ہمارے دماغ function کرتے ہیں ہمارے دماغ وہ سب اللہ نے بنایا ہے تمام اصول اللہ نے بنایا ہے ٹھیک ہے نا تو he is perfect تو اگر جب تک ہم یہ realize نہیں کریں گے تو ہم لوگ ہمیشہ بہت آسانی سے ہمیں لوگ بہکا دیں گے ہمیں بولیں گے اللہ تو کبھی سنتا ہے کبھی نہیں سنتا بولیں گے اچھا کبھی سنتا نہیں کبھی نہیں سنتا چلو غلط کہا ہوں گا اللہ میں اللہ بولتا ہے کہ میں تمہاری چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی دیکھ لیتا ہوں تمہارے دل کی اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اس کا بھی مجھے علم ہے ٹھیک ہے پھر اللہ نے بولا کہ میں بہت مہرمان بہت مہرمان ہوں میں بہت مہرمان ہوں جو ہے نا میں بہت مہرمان ہوں جو ہے نا میں بہت مہرمان ہوں میں جو ہے میرا میں چھوٹی سی چھوٹی 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 چیزوں میں تمہیں نہیں پکڑتا یہ اللہ نے ہمیں اتمنان دلایا ہوا ہے صحیح ہے اور پھر اللہ نے ہمیں ڈیزائنگ اس طرح کی ہے کہ اللہ کے حصول ہم جب فالو کرتے ہیں تو we feel more happy more satisfied and we raise ourself to the real status of اللہ کا نائب جو نا خلیفہ ہونا ٹھیک ہے we feel very happy لیکن شیطان اور کچھ لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں وہ دین کو اس طرح بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بولتے ہیں اور انسان بولتے ہیں کہ کتنا مشکل دین ہے یہ کس طرح میں کروں گا یہ کیا ہوگا اور جو ہے پھر وہ غلط راستے پہ چل پڑتا ہے اور آدمی جب غلط راستے پہ چل پڑتا ہے تو شیطان بلتا ہے شہباز 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 چلو 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 ٹھیک ہے نا تو یہ جو اللہ کے بنائے ہوئے حصول اب بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے ہمارے لئے تو اللہ بولتے کہ جو اچھا آدمی ہوتا ہے وہ یہ دنیا میں بھی خوش رہے گا اور آخرت تو ہے ہی اس کے لیے جو اچھا آدمی آخرت میں تو اس کے مزے ہی مزے لیکن جو غلط راستہ لیتا ہے اس کو دنیا میں بھی پریشانی اللہ دیتا ہے وہ دنیا میں بھی سزا بھگتا ہے اور آخرت میں پھر اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے کوئی جائے دوزخ میں لیکن لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں بہت سارے کہ وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ جو ہیں مصیبت میں پڑھیں گے تو میں اصل میں جو چیز بتانا چاہتا ہوں ایک تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ بہت پیار ہے یہ دماغ میں بٹھا لیں اللہ آپ کی جتنی امی ابو پیار ہے نا اس سے کہیں زیادہ پیار ہے جو ہے اللہ ہے ٹھیک ہے اللہ آپ پہ مصیبت نہیں ڈالنا چاہتا اگر کوئی مثال کے طور پہ میں بولوں کہ بھئی آئیزہ جو ہے تو اچھی باتیں کرنا سچ بولنا کسی کو نقصان نہیں پہنچانا تو کیا میں آئیزہ پہ ظلم کر رہا ہوں گا نہیں کر رہا ہوں گا اگر وہ اب آئیزہ اچھی باتیں کرے گی کسی پہ ظلم نہیں کرے گی امی ابو کے جو ہے محبت کرے گی اپنے بہن بھائیوں سے دوسرے محبت کرے گی آئیزہ خوش خود بھی خوش رہے گی اس کو پریشانیاں نہیں ہوں گی وہ خامہ خان شک نہیں کرے گی کہ ارے اس نے میرا یہ کر دیا اور اس نے وہ کر دیا اور ابو نے یہ لے لیا اور امی نے وہ کر دیا وہ ذہن میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے وہ خود بھی خوش رہے گی اور وہ اپنے جو ہے مائنڈ میپ بھی صحیح بناتے چلے گی میں آپ کو چھوٹا سا یہ بیٹی بولیے سر میں نے نا ایک پلانٹ پر ایک ڈرائنگ بنائی ہے اچھا پلانٹ پلانٹ کی ڈیزائن ہے ڈرائنگ ہے دکھائیے تھا اس کو میں ایک منٹ دکھائیے تھا اس کو شیئر کیسے کریں گی آپ جانا کوئی بات کیجئے آپ بات کیجئے آپ خود بخود سکرین میں آئیں گے آئیزہ آپ بات کیجئے کیا چیز ہے یہ سر یہ جب یومن پرسنیلٹی کیا ہے اچھا جب یومن پرسنیلٹی ہوتی ہے جب وہ کوئی گندے کام نہیں کرتے تو وہ کچھ گندہ نہیں کرتے دنیا کے ساتھ اور پھر جب وہ گندے کام کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ مطلب ان کو اچھا نہیں لگتے بہت خوب بہت زبردست بہت اچھا آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے آئیزہ زبردست کہ اچھے کام کریں گے تو ہر چیز اچھی ہوگی غلط کام کریں گے تو چیزیں اچھی نہیں ہوں گی یہاں یہ صحیح ہے بالکل صحیح ہے اچھا دیکھئے کہ دین جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ دین ہے کیا ٹھیک ہے دین آپ کے سونچنے کا طریقہ آپ کے کام کرنے کا طریقہ آپ کے جو ہیں جتنے بھی آپ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کا دین کیا ہے اگر ہم کام مغرب کی طرح انگریزوں کی طرح کر رہے ہیں ہم سونچ بھی ان کی طرح رہے ہیں تو ہم یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم تو اسلام میں تو نہیں ہیں ہم تو ان کے دین کو فالو کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اور اللہ بولتا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی بھی دین انسان سے قبول نہیں کیا جائے گا صرف اسلام ہی جو ہے اللہ کا دین ہے اور اگر تم دوسروں کے دین پر چلو گے تو تم انہی کے ہو جاؤ گے یہ قرآن بھی ہمیں وارن کرتا ہے ہمیں بڑا خیال کرنا چاہیے اور دین جو ہے وہ ہے جو اللہ نے اللہ کی احکامات ہیں اللہ کا حکم ہے اللہ کی آپ بولی کے جو عمر ہے نا اللہ کا وہ دین یعنی آخرت کے دین تو پورا کا پورا اللہ ہی کا حکم ہوگا نا تو وہ یوم الدین کہلاتا ہے تو یہاں پہ بھی جب اللہ کے احکام کے مطابق آپ سونچیں گے اللہ کے احکام کے مطابق کام کریں گے تو وہ آپ پھر دین اسلام میں ہوں گے لیکن اس کے لیے پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے احکام ہیں کیا اللہ ہمیں کس طرح بولتا ہے سونچو اللہ ہمیں کس طرح کس چیزوں سے منع کرتا ہے ٹھیک ہے اللہ کے کیا احکامات ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ جن کے طاعت ہم رہیں بولتا ہے نا کہ اللہ انسان اور جن اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو مانے انسان اور جن کو اللہ نے جو ہے نا وہ پاور آف ڈیسیشن دیا فرقان دیا ہے کہ وہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ان کو یہ معلوم ہوتا ہے اور ان کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ صحیح بات کی طرف جائیں یا غلط بات کی طرف جائیں ٹھیک ہے اب میں تھوڑا سا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ جو ہم لوگ مائنڈ میہ بات کر رہے آاخر یہ بنتا کس طرح ہے لیٹ می سی what happened میرا خیال تھا کہ اس پہ کوپی میں نے کیا ہے مجھے رہے مجھے ہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بس میں آپ کو چھوٹا سا دکھاؤں گا اور پھری we will discuss let me share this with you share screen okay یہ آپ لوگوں کا نظر آ رہے جی جی سے نظر آ رہے یہ میں صرف تھوڑا سا اس پہ concentrate کیجئے گا کہ آپ کا mind map جو ہے وہ بنتا کس طرح یہ تو خیریہ model جو ہے یہ دو انگریزوں نے بنایا تھا اور اس میں بہت ساری چیزیں missing بھی ہیں جو میں آپ سے انشاءاللہ بعد میں لیکن ظاہری بات ہے جو بھی research کرتا ہے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے آپ اپنے آواز بن کیجئے گا پلیز وہ میوٹ کیجئے گا background میں آپ کی آواز آ رہی ہے ہاں تینک یو جزاکہ اللہ اچھا یہ مارچ ان سیمنز model ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ learning لکھ ہوا ہے یہ internal state یہ پڑھا آپ لوگ پڑھ سکرے پڑھ سکرے نا آپ ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا اب جو ہے یہ supposing اس وقت یہ زینب کا حال ہے جو زینب کا internal state ہے نا کس طرح سوچتی ہے اس کے نظرے کیا اچھے کام کیا برے کام ٹھیک ہے اس نے کس طرح چیزوں کو connect up کیا ہوا ہے ایک دوسرے سے کہ یہ صحیح یہ تعلق ہے اس کا اس سے یہ تعلق ہے اس کے جو عداب ہیں وہ اس کے ذہن میں کیا ہیں اس وقت اس وقت ٹھیک ہے اور یہ نتیجہ ہے بہت ساری چیزوں کا کچھ چیزوں کا ایک تو جو اللہ نے پری پروگرام کیا ہے نا زینب کو جس طرح وہ پیدا ہوئی اپنا وہ پروگرام اللہ بولتا ہے کہ میں نے پہلی تمہاری ذہن میں ڈال دیا ہے کہ تمہارا رب کون ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ جو میں گول گھمارا رہا ہوں نا یہ یہاں پہ آپ کا present state ہے اور یہ نتیجہ ہے آپ کی past کی learning اور اللہ کی designing کا جو آپ نے past میں learning کی ٹھیک ہے اس کا نتیجہ وہ ہے جو اس وقت عابد یا زینب یا آمنہ یا رانیہ جو ہیں یہ اس وقت ان کا یہ state ہے اچھا اب میں جیسے باہر سے بات کر رہا ہوں نا یا environment سے باہر سے میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں کچھ بات کر رہا ہوں تو اب ابھی جو آپ کا state ہے mental state یا mind map اس کی لحاظ سے آپ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں میری بات کو لے رہے ہیں کچھ باتیں آپ مان رہے ہیں جو آپ کی logic پہ اتر رہی ہیں کچھ باتیں آپ نہیں مان رہے ہیں جو آپ کی logic پہ نہیں اتر رہی ہیں ٹھیک ہے یہ باہر سے ہو رہا ہے یہ باہر سے میری آواز جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس وقت بلکل اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جب میں نے آپ کو کچھ باتیں بات آئیں اور آپ نے بولا ہاں یہ بات تو سر کی جو ہے انکل کی جو ہے یہ بات صحیح لگ رہی ہے مجھے ایسا ہوتا ہوگا یا ایسا ہوتا ہے تو اب کیا ہوا اچھا بہت ساری باتیں جو ہماری ہو رہی ہیں بہت ساری باتیں اسے میں جب میں باتیں کر رہا ہوں آپ کے پیچھے بہت ساری آوازیں آرہی ہے لیکن آپ ان کو سنی نہیں رہے اس لیے کہ آپ میری باتوں کی طرف توجہ دے رہے ٹھیک ہے وہ انیوک qui meaner ہے اور کچھ باتیں جو آپ سننے کیلئے تیار ہیں وہ آپ میری باتیں سن رہے ہیں اچھا اب میں جب باتیں کر رہا ہوں تو اس وقت وہ باتیں آپ پہ اثر کر رہی ہیں بول رہی ہیں ہاں اچھا یہ ہے اب سمجھ میں آیا ٹھیک ہے اچھا وہ آپ کے اس وقت جو ذہن کا یا mind map ہے اس لحاظ سے آپ کا جو ہے وہ آپ بولیے کہ یہ دیکھ رہا ہے ریسپونس اس لحاظ سے آپ کے ریسپونس ہے ہاں نہیں لیکن یہ بات مجھے نہیں لگ رہی کہ سر نے صحیح بولی ہے ٹھیک ہے یا نہیں یہ بات تو مجھے سمجھ میں آگی یہ بالکل صحیح بولی ہے یا آپ کا ریسپونس ہے اچھا اب کیا ہوا کہ یہ جب میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں تو آپ کی نئی learning ہو رہی ہے نئی چیز آپ سمجھ رہے ہیں نئی چیزیں آپ کے ذہن میں register ہو رہی ہیں ٹھیک ہے learning ہو رہی ہے اور اس learning کی وجہ سے آپ کا جو state ہے internal state جو رانیا کا یا آمنہ کا یا زینب کا جو ہے جو یہاں تھا وہ change ہو رہا ہے مسلسل change ہو رہا ہے یہ new internal state بن رہا ہے میں آپ یعنی نیا ذہن بن رہا ہے mind map تھوڑا تھوڑا change ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بات نہیں ہوں ہاں تو آپ جو mind map ہے آپ کے realize کیے بغیر احساس کیے بغیر مسلسل آپ کا ایک نیا mind map آپ کا mind map جو نا آہستہ آہستہ change ہو رہا ہے تو جب آپ اپنے آپ کو اچھی چیزوں سے گزارتی ہیں تو اسی لحاظ سے آپ کا mind map change ہوتا ہے اور اگر آپ اپنے آپ کو غلط چیزوں سے گزاریں گی غلط experience سے گزاریں گے گزاریں گی تو اسی حساب سے آپ کا جو ہے mind map change ہوگا alter ہوگا اور یہ جو ہے نا یہ مسلسل every second this is happening آپ کچھ دیکھ رہے ہیں آپ سیکھ رہے ہیں آپ observe کر رہے ہیں تو مسلسل آپ کا جو mind map ہے وہ modify better یا modify better برا وہ ہوتا چلا جائے گا کوئی بتائیں گے سمجھ میں آیا کسی کو ہم 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 مغرب کا دین یورپ کا دین فالو کر رہے ہیں ان کے طریقے فالو کر رہے ہیں تو ہمارا mind map اسی حساب سے بنے گا ہے اگر ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور اللہ نے جو tools دیاں وہ ہم استعمال کر رہے ہیں اور قرآن جو بہت ہی خوبصورت کتاب ہے میں ہر روز پڑھتا ہوں قرآن بہت مزہ آتا ہے مجھے بڑی نئی نئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ اسی حساب سے پھر آپ کا mind map بنے گا آپ جتنا اپنی جتنا زیادہ اپنے آپ کو کسی چیز سے جوڑیں گی وہ آپ کو آپ پہ اتنا ہی زیادہ اثر کرے گا effect کرے گا تو یہ میں آپ کو چھوڑوں گا یہ آپ اس پہ غور کیجئے گا and we will discuss on this انشاءاللہ next time اور اب آپ مجھے بتائیے آپ کے کچھ سوالات ہوں گے یا آپ اس پہ کچھ add کرنا چاہے please اس کو میں stop کروں sharing yes صحیح ہے یہ دیکھیں میں نے اتنی مشکل سی جو بات بڑے ہو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی وہ i am sure کہ وہ بچے جو ہے نا وہ تھوڑی سے effort لگاتے ہیں وہ یہ بات سمجھ جاتے ہیں کیا خیال ہے کوئی جواب دیں گے ابراہیم موسین کوئی جواب نہیں گے مجھے یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا یا ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کون بول رہا ہے آمنا جب آگیا سمجھ یہ لوگ یہ تو انگریہ سائیکولوجس تھے انہوں نے کسی حد تک describe کیا اور بڑا اچھا describe کیا ہے لیکن مسلمانوں نے بھی اس کو describe کیا لیکن انہوں نے وہ وہ graphically اس کو پیش نہیں کیا ٹھیک ہے تو وہ انشاء اللہ تعالی میں ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ لوگ کیا بولتے ہیں from the Islamic perspective لیکن ایک بات جو میں نے آپ کو یہاں بتائی جو انہوں نے نہیں بولی تھی کہ ہم پہلے بھی ہماری کچھ اللہ نے designing کی ہوئی ہے psychology کی دماغ کی mind map جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو ایک mind map آپ لے کے جاتے چلتے ہیں اور وہ mind map آپ کے پاس رہتا ہے دماغ میں مرتے دمتا اس لیے کہ اللہ نے بنائے نا بدلی نہیں جا سکتی ساخت وہ آپ کا بنایا ہوا ہے لیکن اس کو اس پہ override کر جاتی ہیں چیزیں اس پہ زنگ لگ جاتا ہے اس پہ دوسری چیزیں جو ہیں چونکہ importance دیتے ہیں ہم لوگ بہت ساری چیزیں جو کہ اللہ کے بولیے کہ دوسروں کے مذہب دوسروں کے دین میں یا دوسروں کے جو concepts ہیں ادردناللہ تو ہم اس پہ اتنا زیادہ خس جاتے ہیں پھر ہمیں زبردستی جو ہے مغرب کی education سے گزارا جاتا ہے جس کا پورا کب پورا کام ہی دین کے خلاف ہیں وہ دین سے دور لی جاتا ہے اس میں دین کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے حالانا کہ اچھا یہ بتائیے اب آپ لوگ ہمیں دن میں کتنے گھنٹے دین میں رہنا چاہیے اور کتنے گھنٹے دین سے باہر رہنا چاہیے دین سے باہر نکل نہیں سکتے لیکن آپ دیکھیں کہ پریکٹریکلی ہمیں بہت عرصہ دین سے باہر رکھا جاتا ہے ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں جو دین کے خلاف ہیں یا اگر دین کے دین کے مطابق بھی ہیں تو وہ ہمیں اس طرح نہیں بتائی جاتی کہ یہ دین اس طرح بول رہا ہے ہمیں تو بتائی جاتا ہے کہ جسے کسی اور کی ڈسکوری ہے دین کی ڈسکوری نہیں ہے یہ کسی اور کی کریشن ہے اللہ کی کریشن ہے ہماری پوری تعلیم جو ہے وہ سیکیولر کہلاتی ہے جس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے یہ لوگ اس طرح پیش کرتے ہیں حالانکہ ہر چیز میں اللہ کا دخل ہونا چاہیے تو یہ بڑی ہمیں سوچنے کی بات ہے ہم میں سے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چیزوں کو اللہ کی پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ہمارا اس میں فائدہ ہے کیا خیال ہے ہمارا فائدہ اللہ کا فائدہ ہے ہمارا ہمارا فائدہ ہے بلکل ہمارا فائدہ ہے اور اللہ بہت پیار ہے اللہ کے دین بھی بہت پیارا ہے لیکن اس کو جو شیطان بہت مشکل بنا کے پیش کرتا ہے پھر کچھ لوگ بھی جو ہے اس کو بڑا مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں ذہن میں آپ یہ رکھئے کہ ہم اللہ کے احکامات کو فالو کریں گے اب پھر آپ سنچئے کہ اللہ کے احکامات ہمیں کیسے معلوم ہوں گے اللہ کے احکامات خالص اللہ کے احکامات اگر کوئی انسان بولے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ انسان بول رہا ہے اللہ کا حکم ہمیں کہ اللہ کے احکامات ملیں گے قرآن میں ملیں گے ہمیں اللہ کے احکامات نیچر کو دیکھنے سے ملیں گے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں اپنے اندر غور کرنے سے غور و فکر سے آپ کو اللہ کے حکمات ٹھیک ہے لیکن ہم بولیں کہ نہیں یہ تو فلاں آدمی نے بولا تھا کہ اللہ کا اس آدمی نے بولا تھا اللہ کا حکم جو ہے وہ قرآن اور سنہ اور نیچر ان میں موجود ہے اور ہم ٹھیک ہے یا تو مثال کے طور پر چلیں آپ جو ہے ابراہیم آپ پہنچتے ہیں اللہ کے پاس آخرت میں اللہ بولتے تم کیا کر رہے تھے تو آپ کیا ہی بول سکتے ہیں کہ میں تو فلاں آدمی کو فالو کر رہا تھا اللہ مان لیں گے چلو کوئی بات نہیں تمہیں اس کو فالو کر رہے تھے نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے یہ بڑا کمیر ہے تو ہمیں پھر بڑے احتیاط دینا چاہیے کہ ان چیزوں کو ہم پڑھیں ان چیزوں کو دیکھیں جو اللہ کی طرف سے ہیں ہنڈر پرسنٹ جو شیور ہے نا موس سیکیور جو قرآن ہے قرآن چودہ سال سال گزر گئے اور ابھی تک وہی کہ وہی ابھی تک چینج نہیں ہوئی اور ایک لفظ جو ہے اس میں چینج نہیں ہوا اور قرآن چیزوں کو بہت آسانی سے ڈیفرنٹ اینگل سے پیش کرتا رہا اس کا مین مقصد ہے ہمارا مائنڈ میں آپ کو درست کرنا کریک کرنا شہی ہے کوئی سوال آپ لوگ پوچھیں گے کسی کو سوال پوچھنا ہے تو میرے چھوٹے ساتھی پوچھنا چاہیں گے صحیح ہے ہم ختم کریں آج کا پروگرام انشاءاللہ اگلی بار میں چاہوں گا کہ آپ نے جس طرح بھی پیش کیا تھا زہنب نے پیش کیا تھا میں آئیزہ نے پیش کیا تھا وہ اگر آپ لوگا کوئی اس طرح ہے کوئی چیز آپ لوگ کی بنائی ہوئی ہے آپ کے ذہن میں یا کوئی آپ نے انوینشن کیا ہے یا کوئی چیز آپ بولیے کہ نئی آپ نے بنائی ہے تو پلیز ہم سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور انشاءاللہ بات اللہ پوچھنے کے ساتھ شکریہ، سوٹے دور پر آئیزہ اور انشاءاللہ بات اللہ سنگلی بات اللہ سے چھوٹی ویڈیوز پر ہیں جو نیچر پہ ہیں یا انسان کے ڈیزائنگ پہ اگر آپ کے پاس ہیں میں نے جمع کیوئی ہیں بتانے کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کتنے پیارے کیا زبردست اللہ نے ہر چیز کے ریزائنگ کی ٹھیک ہے تو you can share that اللہ حافظ سزاکاللہ خیر سوڑ اسلام علیکم اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ بیٹے اللہ حافظ اللہ حافظ